آج لڑکیوں میں بی ٹی ایس والا نشانہ وہ بھی بڑا کومن ہوا ہوگا ہے میں نے بہت سی ایسی نیک لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو کہ پوری طرح اسلام کو فولو کر رہی ہیں لیکن what they are saying we are بی ٹی ایس آرمی why are you بی ٹی ایس آرمی why are you not Prophet Muhammad's آرمی آپ Prophet Muhammad کی آرمی کیوں نہیں ہو نہیں میں Prophet Muhammad کی آرمی بھی ہو اور میں بی ٹی ایس کی آرمی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا you have only one option یا Prophet Muhammad کی آرمی بنو یا بی ٹی ایس کی آرمی بنو Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو ساری رات ہمارے لیے روتے تھے دعاوں میں لیکن بی ٹی ایس وہ لوگ ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں then why are you running behind بی ٹی ایس اور دوسرا اگر آپ بی ٹی ایس کو پسند بھی کرتی ہیں تو obviously آپ ان کے گانے بھی سنے گی جو کہ گانے سننا اسلام میں نہیں اجازت وہ تو ایک گناہ ہے مطبع آپ ان کو دیکھ کر گناہوں کی طرف جاری ہو then why are you watching them why are you following them تو لڑکیوں کو بس میں یہی کہوں گا کہ آپ بی ٹی ایس کو بالکل چھوڑ دیں رینڈم سکرولنگ کر رہا تھا یہ بی ٹی ایس والوں کی ایک ویڈیو میرے سامنے آگی ذرا آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ لڑکی جو ہے نا ہجاب وغیرہ بایا وغیرہ کیا ہوا ہے اور وہ بی ٹی ایس کو جو بھی ہے یہ کیے پاپ یہ کورین جترے بھی پتا مجھے نہیں پتا ان کی نفسیات کیا ہے ان کو کیوں ایسے کی چیزیں پسند ہیں یہ لوگ بی ٹی ایس کو پسند کرتے ہیں گیز کو مطبب گیز ہے وہ گیز یہ ہے پروموٹنگ ہوموسیکسوالیٹی یہ گیز ہیں بی ٹی ایس والے اور یہ لڑکیاں ان کو پسند کر دی ہیں وہ لڑکے لڑکے آپس میں لگے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بی ٹی ایس کوئی آئے گا اسمان سترے گا اور ہم سے شادی کرے گا یہ کیا مطبب کیا بے شرمی ہے اتنا مطبب یہ لوگ پال ہو چکے ہیں یہ بی ٹی ایس کی کے کے پاپ کے فین کے پیچھے مطبب ان کو سب کچھ سچ میں سب کچھ بھول چکے ہیں میں نے پانچ چھ مہینے پہلے آج سے نا ویڈیو بنائی تھی بی ٹی ایس کے اوپر تو اس پہ اتنا ایسا کوئی رسپونس آیا تھا نا بھائی ان لڑکیوں نے میرے خلاق کمپین پوری شروع کر دی تھی کومنٹس میں بھی اور ہر جگہ تو جیار کس طرح کے لوگ ہیں ان کو بی ٹی ایس زیادہ عزیز ہے دین سے زیادہ میں نے حالانکہ یہ بات یہی کی تھی کہ یہ جو بی ٹی ایس ہے یہ تمہارا ایمان تمہیں تباہ کر لے گا بی ٹی ایس کے پیچھے میں اکیڈمی میں پڑھتا تھا تو ادھر لڑکیوں نے ٹیبلز پر لکھا ہوتا تھا بی ٹی ایس کے نام آئی لب بی ٹی ایس آئی لب ان کے نام تو میں ہم کہوں یہ جہالت ہے مطبب کس طرح کی یہ ہے مطبب ان کو نہ بی ٹی ایس ان کے سے کبھی شادی کر سکتا ہے نہ بی ٹی ایس بی ٹی ایس پاگل ہوئے پڑے ہیں بی ٹی ایس کے پیچھے یہ گیز ہیں بی ٹی ایس والے اور یہ لڑکیاں ان کو پسند کرتی ہیں وہ لڑکے لڑکے آپس میں لگے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بی ٹی ایس کو ہی آئے گا اسمان سترے گا اور ہم سے شادی کرے گا